موسیقی باکس پلیٹس اور اس کو جو یہ والا پیٹرن یوز کیا ہے یہ ہم نے بنایا ہے سموکنگ کے پیٹرن کے ساتھ اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور بیک پر ہم نے لگائی ہے ڈبل بوٹ ٹائی اور یہ بھی ٹائی جو ہے ہم نے کروس پلیٹس کے ساتھ بنائی ہے اور یہ ہے ٹائی کی فول ٹیشو کے ساتھ اور اور اس کی بیک پر لگائے ہیں ہم نے پیارے سے دو بٹن تاکہ بیبی کو ویئر کرنا آسان ہو اور اس کے ساتھ بنائی ہے پیاری سی ہیئر بینڈ ہاپ یو لائک ایٹ ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا یہ سٹاف مسوری کا ہے اس کے اوپر ہم ایسے پلیٹس ڈالیں گے پلیٹس ڈالنے کے لیے پہلے اس کو امپریشن دے کے آئرن کر لیتے ہیں یہاں 1-2 سینٹی میٹر کی ہم سلائی لگائیں گے مشین سے تاکہ یہ پلیٹ بنے یہ میرے پاس پیس ہے 18.5 بائی 15 15 انچز کا اس کے اوپر آئرن سے میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس کے اوپر 1 سینٹی میٹر کا گیپ رکھ کے ہم مشین کی سلائی لگائیں گے جسے پلیٹس پر ڈالیں گے اور پھر اس کی اوپوسٹ سائٹ پہ ایسے ہم پلیٹس ڈالیں گے اور یہ ایک بلوک کی شیو میں یہ ہمارے پاس ریٹی ہو جائے گا جسے ہم پھرک کی باڈی بنائیں گے یہ ایک سائٹ سے ہم نے پلیٹس ڈال لیئے ہیں اور دوسری سائٹ سے آئرن سے نشان لگا لیئے اس طرح یہ بلوک بنیں گے اب اس طرف سے سلائیاں لگائیں گے ہم 1-1 سینٹی میٹر کے گیپ کے ساتھ ایسے اتنے گیپ کے ساتھ یہ ہم نے پلیٹس ڈال لیئے ہیں دونہ طرف سے یہ میں نے بیک بنائی ہے یہ راو سیلک ہے اس کی بیک بنائی ہے بوڈی کی یہ فرنٹ ہے تو یہ اس کی سائز کے حساب سے ہم کٹ لیں گے اس بوڈی کی جو میں نے سائز رکھا ہے اس کی لینڈ 9 انچز ہے سیون انچز ہے پیچھے سے بٹن ٹیک بنے گا تو یہ ہاف ہاف انچز ادھر سے بھی جائے گا تو یہ رہ جائے گا سیون انچز سیون انچز اور سائیڈوں سے جائے گا تو یہ سکس سکس ریڈی ہوگا اور اس کی جو ہے تیرا شولڈر وہ رکھے ہیں ہم نے 4.5 انچز تو ریڈی ہو کے سائز رہ جائے گا سلنے کے بعد اور اس کی شولڈر کی گہرائی رکھی ہے ہم نے آم آم گہرائی رکھی ہے 4 انچز اور اس کی بید ہے 3 انچز ریڈی ہو کے 2 انچز رہ جائے گی اور یہ فرنٹ کٹیں گے یہ ہماری فرنٹ کٹ کے ریڈی ہو گئی ہے یہ بیک ہے بیک سے ہم فل بٹن ٹیک بنائیں گے یہ سیدھی پٹی لے کے ہم نے آئیڈن کیا اور اسے ڈبل پولڈ کر لیا یہ ہماری بوڈی کا فرنٹ پارٹ ہے اور یہ اس کی لائنی اس کو ایسے رکھ کی ادھر سے سلائن لگائیں گے تو یہ ایسے ٹرڈ ہو جائے گا یہ بوڈی کا بیل پارٹ ہے یہ ایک طرف سے بٹن ٹیک ہے اس طرف سے پائپنگ ہوگی اس کی نیک لائن کٹ لیتے ہیں جو نیک لائن کی ویتھ ہے وہ ٹو انچیز رکھتے ہیں اور جو ڈیپ ہے وہ بیک بیک والی نیک کا جو ہے وان انچیز رکھا جائے گا راؤن کی شیئر دے کو بیلنس کر کے پینس لگا لیتے ہیں یہ فرنٹ پارٹ کی نیک ہے تو اس کی بھی ویتھ ٹو انچیز ہی ہوگی اور جو ڈیپ ہے وہ بھی ٹو انچیز ہی ہوگا بیک ہے وان انچیز ہوگا فرنٹ کا ٹو انچیز کٹ کر لیتے ہیں اب یہاں سے ہم اسی کپڑے کی اریپ اور پائپنگ کٹ کے یہاں سے اس کو یہاں سے سلائی کریں گے اور شولڈر پر بھی وان انچ جتنی ہم پائپنگ نکالیں گے یہاں سے پائپنگ ہم نے کٹ لی ہے اس کو فرنٹ والی سائیڈ پر ڈککے یہاں سے ایسے سلائی لگائیں گے اور یہاں سے سلائی لگاتے ہوئے یہاں تک آئیں گے اور اسی طرح شولڈر پر بھی ہم ایسی ہی پائپنگ کریں گے یہاں ہم نے پائپنگ کر لی ہے اب اس کو یہ ریپ پیس جو ہے یہ ہم نے شولڈر کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے اب اس کو ہم ایسے رکھ کے ایسے یعنی تھوڑی تھوڑی مگزی بنائیں گے اس کی ایسے اتنا ادھر رکھ کے در مشین کی سلائی لگا دیں گے یہ ایک طرف لگا لیا ہے ہم نے یہ ایسی لک دے گا یہ بہت فائن لک آتی ہے اور اس کی لیندھ ہے ایٹین انچز اور یہ جو ہم نے نیچے لائننگ لگانی ہے اس کی لیندھ ہے تھرٹین انچز یعنی اس سے فور انچز زیادہ فور انچز زیادہ ہے یہ ہم نے فروگ پہ یہاں پر ڈیزائن بنانا ہے اسی لئے اس کی لیندھ زیادہ رکھی ہے اور اب ہم فروگ کی گھیرے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس کو ایسے کمبائن کریں گے اسی ایسے کمبائن کر کے ایسے پلیٹس ڈالیں گے ایسے پلیٹس ڈالیں گے چاہے تو وان سائٹ بھی ڈالیں ایسے والے ڈالیں چاہے تو یہ باکس پلیٹس ڈالیں پر میں باکس پلیٹس ڈالوں گے یہ جو ہے یہ آپ گھیر کے حساب سے پلیٹس ڈالیں جتنا بڑا گھیر اتنے زیادہ پلیٹس جتنا کم گھیر اتنے کم پلیٹس ایسے ترچھا کی ہے اس سے آپ کی جو فروگ کی گھگریہ وہ لٹکتی ہیں انہی سائیڈوں سے ایکول رہتی ہے یہاں سے وان انچیز وان انچ کا ہم نے ایسے ترچھا فلیر لیا یہ دیکھیں یہاں سے ایسے یہ ڈی شیپ آ رہی ہے باکس پلیٹ ڈال لی ہیں ہم نے یہاں سے یہاں سے ہم ویسٹ سے اٹیچ کریں گے گھگری کو ہم نے فروگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے بوڈی کے ساتھ یہ ٹیشو والے پارٹ کو ہم نے سلائی لگا لی ہے اب یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم لگائیں گے پر اس کے ساتھ نہیں اٹیچ کرنا اس کو کونے سے ایسے اندر کو موڑ کے اس کو لگ کر کے اس کو یہاں سے ایسے اس کے ٹیشو والے پارٹ کو نہیں سینا یہ صرف سلیپ کو لگ اور اس ہی اسے کو ہم نے الگ رکھنا ہے اس پارٹ کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے مضبوطی کے لیے یہاں سے ہم نے اس کو سلائی لگا لیا اس ہی اسے کو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے یہ ستاروں والی لیس ہے 200 پر یارڈ کے حساب سے میں نے لی یہ ستاروں والی لیس اور اس کا میں نے ون پارٹ کٹ کر لیا ہے گلے پر لگانے کے لیے گلے پر سوی دھاگے کی مدد سے ہم اس کو ایسے لگائیں گے اور اسی کی ہی سنگل سنگل پارٹ کٹ کر کے لیس کا سوی دھاگے کی مدد سے ہم اس کی بیلٹ پر لگائیں گے سوی دھاگے کی مدد سے میں اس کو اٹیچ کر رہی ہوں نیک لائن کے ساتھ نیچے سے میں نے ٹانکیں لگا لی ہیں اب یہ اوپر والا حصہ ہے اس کو ساتھ ساتھ اٹجسٹ کرتے جائیں گے ٹانکیں لگاتے جائیں گے رینڈم نوٹس کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیچ کر لی ہے اور یہ مضبوط بھی ہے نہیں اترے گی اب اسی طرح ہم یہ لیس یہ والی اس کی سنگل لیئر کٹ کر سنگل لیئر کٹ کر یہاں ویسٹ پر اٹیچ کریں گے لیٹر کی مدد سے اس کا ایکسٹرا کپڑا جو ہم جلا دیں گے ہم نے بوڈی پر اور گلے پر لیس لگا لیا وہ اسی لیس میں سے سنگل سنگل فلاور کٹ کر ہم لگائیں گے پر اس سے پہلے ایسے چھٹکے پکڑے ایسے فلاور کی لکتی موسیقی 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 ایسے وان ٹائم ٹویسٹ یہ دیکھیں ایسے پکڑا ایسے پکڑا اور یہ اتنا ٹویسٹ موسیقی 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 میں فروگ کی بیک پہ دو ترہ کی ٹائی لگاؤں گی ایک یہ یہ باری ٹائی ہے ہمارے پاس ہماری لاندھ اس کی ہے ٹین انچیز اور اس کی ویتھ ہے ہمارے پاس ایٹ انچیز یہاں سے یہ سلائی ہوگا یہ نیچے باری ٹائی بنے گی اور یہ اوپر والی ٹائی بنے گی یہ پیس کے کم پڑھڑا تھا تو جوڑ لگانا پڑا بر ٹائی کے اندر یہ آ جائے گا اس کی چونٹ میں آ جائے گا کور ہو جائے گا اور یہ والا جو ہے ہمارے پاس اس کی ہے width ہمارے پاس ہے 6 انچیز اور اس کی لاندھ ہے ہمارے پاس 8 انچیز اس کو سلائی کریں گے یہ اور یہ ٹائی اکٹھی کمپائن ہوگی اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کی فال ٹائی کی فال ہے جس نے امریلہ شیئر میں ٹو پیس میں کٹ کر دیا ہے جس کی لاندھ ہے جس کی لاندھ ہے ہمارے پاس 20.5 انچیز اور اس کی width نیچے سے ہے ہمارے پاس 16.5 انچیز ہے اور اوپر سے اس کی width ہے ہمارے پاس 6.5 انچ یہ اس طرح سلائی ہوگا یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے ہماری ٹائی کے دونوں پارٹ بن چکے ہیں یہ چھوٹے والا ہے اور یہ بڑے والا یہ ایسے لگے گا اور یہ ہماری ٹائی کی فال ہے اس کو ایسے ہم نے سلائی کر کے تو اس کا ایک ہی سامنے اندر کو ایسے فال کر دیا ہے اور اس کو بھی اس کے اندر اٹیج کر کے یہاں سے سلائی کریں گے موسیقی 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 ہماری پروپر فلاور لگ چکی ہیں فرنٹ پر بھی اور بیک پر بھی اب ہم یہ ٹائی فکس کریں گے یہاں پر یہ بھی سوئیدہ کیسے لگائیں گے یہ ادھر سینٹر میں لگائیں گے یہاں پر اسی سے پر اب یہاں پر کاج ہو کر بٹن لگیں گے یہ ہماری ٹائی ہے اس پروک کی اس ڈیزائن پر یہاں پر پلیٹس پر میں یہ کندن لگاؤں گی یہ کندن لگاؤں گی گلو سٹون کی ہلپ سے موسیقی 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 موسیقی